یہی چیز عشر علی تھانوی صاحب نے یہ وہ عبارت آ رہی ہے جس پہ احمد عبرلوی صاحب نے حسامل ارمین میں کفر کا فتوہ لگایا وہ کفر کا فتوہ نہ لگاتے تو کیا کرتے یہ آ رہی ہے وہ عبارت علماء کا نظریہ نمبر نو دیوبندی عالم مولانا عشر علی تھانوی صاحب حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجئے گا صفحہ نمبر تیرہ اور خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت علی المفنت میں صفحہ 51 پر لکھتے ہیں حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحنت مقبت العلم لاہور کی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اب یہ فرقے گلانت آ رہی ہے نا بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے وہ انکار کرتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے وہ کہتے ہیں تم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتا ہوتی ہیں اس میں حضور کیلئے کوئی خاصیت نہیں ہے ایسا علم یہ ذرہ الفاظ سنیے ایسا علم غیب ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ مجنون پاگل بلکہ جمعی حیوانات و بھائم کے لئے بھی حاصل ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں تم کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے اس طرح کا تو ان کو بھی ہے یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں وہ وہ کہنے چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کونس ہے اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لئے کوئی خاصیت ہے یہ ہے وہ اب دیکھ لیں یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زی صاحب جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس وقت اتھارٹی ہیں انہوں نے الحمدللہ اپنے مقالات کے اندر اپنے علمی جو مقالات تھے اپنے رسائل کے اندر ان ساری عبارتوں کو ان میں سے یہ بھی عبارت ہے انہوں نے کہا کہ یہ صراحتن جو ہے وہ کفریہ عبارت ہے الحمدللہ تو کوئی حرج نہیں سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے اب اس پر ذرا وحی کا فیصلہ سن لیجئے وہ تو کہہ رہے ہیں جانوروں کو بھی علم غیب حاصل نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَ اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہردار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالمنٹ نہ ہو جائے تو نبی کو تو اللہ تعالی غیب کی خبریں غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے اور یہ جو بار لوگوں نے کہا نبی کو جب پتا چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا تو بھائی اگر یہ علم غیب کی دیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں کیوں کہ اللہ تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے جتنے بتائے تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں جنت ہمارے لیے غیب ہے دوزخ ہمارے لیے غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی عذابِ قبر بھی دیکھا یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی علم غیب پر میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر چھے کے نام سے اہلِسنت پارٹ ڈارٹ کام پر اس میں میں نے یہ تمام ایشوز ریزالو کی ہیں اور بریلوی دیوبندی اور اہلِ حدیث تینوں میں جہاں جہاں خرابیاں موجود تھی فرقہ واریت کی لانت سے بالہ تر ہو کر حق بات پہنچانے کی کوشش کی ہے یہاں پر وہ آیت بھی یاد کر لیجئے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ کو کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری رائیت کیجئے بات دوبارہ کیجئے تو سورة البقرہ میں آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُ رَاعِنَا اے اہلِ ایمان رائینا مت کہو کیوں یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے رائینا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے وہ کہتے تھے نبی کو یہ چرواہاں کہتے ہیں ماذا اللہ تو حالکہ صحابہ نہیں کہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقدس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا تم رائینا لفظ ہی چھوڑ دو قُولُ انذرنا تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے ہمارا انتظار کیجئے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے علماء کا نظریہ نمبر دس یہ ملفوزات ہیں جو سید احمد صاحب جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے جو بنیوں کے بڑے بزرگ ہیں ان کے ملفوزات جمع کیے ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے اور اسماعیل دیلوی صاحب نے دیوبندی علم یہ بعض اہل عدیث ان کو اپنے ساتھ منصوب کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے یہ دیوبندی بزرگ تھے یعنی دیوبند مدرسہ سے پہلے تھے ان کے بزرگوں میں سے ہیں اسماعیل دیلوی صاحب کیونکہ ارواح سلاسہ جو کتاب ہے اشن علیہ دانوی صاحب کی اس میں انہوں نے اسماعیل دیلوی صاحب کو اپنے بزرگانے دین میں لکھا ہے تو یہ کتاب سرات مستقیم ہے صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شاید شدہ ہے اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں یہ بریلوی احمد صاحب بریلوی صاحب والا بریلوی نہیں یہ دیوبندی بریلوی ہیں بریلی کے رہنے والے دیوبندی سے مراد ان کے بزرگ ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے دیوبند مدرسہ تو 67 سٹ میں بنا اس سے پہلے کہیں گے پر ان کے بزرگ ہیں ان کے ملفوزات ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں نماز کا روحانی طریقہ یہ ذرہ ان سے سیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت جو ہے اس کا خیال لیں یہ زیادہ بہتر ہے اچھا اور شیخ یا ایس اس جیسی اور بزرگ ہستیاں وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو خواہ جنابِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں ان کا بھی نماز میں تصور آنا اپنی حمد کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدے کا خیال نماز میں آجائے نا یہ کم برا ہے اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بزرگ کل ہی تو بات چلو مانی جاستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نامِ مبارک ذکر کیا اور یہ ذرا نماز کے عداب سیکھیں زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت وہ بہتر ہے اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے یہ کس دین کی تعلیمات ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہود کے چپٹر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہود تعلیم فرمائی کہ نماز میں یوں پڑھا کرو کئی طرق ہیں اس حدیث کے بخاری اور مسلم میں اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو وہی بات کہ میری قولی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو اس کے بعد فرمایا پس جب تم ایسا کروگے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا اللہ خود پہنچائے گا تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشایہ انٹینشنلی حضور پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے دیکھ بندوں پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھو گے پر سلام ہو اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا وہ میں نے اللہ علیہ وسلم سے بتایا حاضر و ناظر کا عقیدہ اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالی تمہارا سلام پہنچا دے گا وہاں پر یہ ہمارا عقید ہے الحمدللہ رسول اللہ سلم تک ہماری ہر نماز کا سلام پہنچتا ہے الحمدللہ تو یہ دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں خیال لانا ہی برا ہے اور یہاں پر خیال لانا ضروری ہے اور اہل سنت کلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل دیس اور اہل تشیعوں کا بھی اجمع ہے کہ تشہود کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ فرض ہے عبداللہ رسولو تک پڑھنا آخری تشہود جو ہے تو چھوڑ دیں پھر اسے ولی عزباللہ